بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بریکٹ میں 17 پلس ایکس دوسرے بریکٹ میں 17 مائنس ایکس اس قویرہ 289 مائنس ایکس اس قویشن کو سول کر کے ایکس کی ویلی کو فائن کریں گے کنڈیشن دیا ہے ایکس ہمارے پاس پلس 17 اور مائنس 17 کے درمیان ہوگا سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں گیون ایکویشن کو لکھ دیں گے 17 پلس ایکس پہلے بریکٹ میں دوسرے بریکٹ میں 17 مائنس ایکس اس ایکس ایکل ٹو سکویر روٹ کینڈا 289 مائنس ایکس پھر کیا کریں گے یہاں ایک پارمیلا کو اس کریں گے وہ کیا ہے اے پلس بی ایک بریکٹ میں دوسرے بریکٹ میں اے مائنس بی اس ایکل ٹو برابر ہوتا ہے پارمیلا گتابک اس پر مائنس بی سکویر کہہ ان کو بھی ستھارا کریں گے ان دونوں کو سکویرار کیا سکویر مائنس ایکس سکویر اس ایکل ٹو سکویر روٹ کے اندر 289 مائنس ایکس پھر کیا کریں گے ان سے آٹا ہے 289 سکویر سے مائنس ایکس �quare اس ایکل ٹو سکویر روٹ کے اندر 289 مائنس ایکس پھر کیا کریں گے 289 یہ والا اور یہ والے دونوں میں سے مناتر لے لیں گے 289 کاکس کے برابر تی کے برابر تو یہاں جائے گا تی مائنس ایک سکوئر is equal to ادھر بھی تی مائنس ایکس پھر دو طرف سکوئر لے لیں گے اس طرف بھی اور اس طرف بھی پھر کیا کریں گے یہاں یہ کے ساتھ کنس ہو جائے ان کا پاکنے کے طرف بھی کھولیں گے یہاں تی سکوئر پلس ایکس سکوئر ہال سکوئر مائنس 2 تی ایکس سکوئر is equal to تی مائنس ایکس یہ ان کا ورنگر سائٹ پہ لائیں گے یہ تہاں لے دیں گے تی سکوئر مائنس 2 تی ایکس سکوئر مائنس تی ان کے ساتھ لکھ دیں گے یہاں پلس ایکس پاور فور پلس ایکس is equal to zero پھر کیا کریں گے یہاں لکھ دیں گے تی سکوئر اور ان دونوں سے مائنس تی کو کامل لے لیں گے تھے یہاں برکٹ میں 2 ایکس سکوئر پلس ون اور پلس ایکس پاور فور پلس ایکس is equal to zero پھر یہ ہمارے پاس کیا equality equation ہے تی کی نزبت ہے ایکس کے برابر 1 کے بی کس کے وہ ہے minus ورکٹ کے اندر 2 ایکس سکوئر پلس ون سی کس کے برابر ایکس پاور فور پلس ایکس پھر یہاں کیا کریں گے equality پرمولے کو اس کریں گے وہ کیا ہے وہ ہے تی is equal to minus b plus minus square root کی اندر b square minus 4 a c لمنیتر میں 2 تو یہاں تو یہاں جائے گا ان کی جگہ ان کو لکھ دیں گے t is equal to minus minus رکٹ میں 2 ایک square plus 1 plus minus b square کی جگہ جائے گا برکٹ میں b square کی جگہ ہے برکٹ میں minus برکٹ 2 x square plus 1 whole square minus 4 1 c کی جگہ x power 4 plus x اور denominator میں x square اور ان سے آجائے گا minus 4 x power 4 minus 4 x denominator میں ان سے 2 ابھی یہ cancel ہو جائیں گے یہاں جائے گا t is equal to 2 x square plus 1 plus minus یہاں کیا کریں گے ان کو لکھ دیں گے 2 x all square plus 1 square minus 2 bracket میں 2 x ان کے ساتھ 1 دیکھ دیں یعنی کوئی فرق نہیں denominator میں 2 next page پر یہاں لکھتے ہیں تو یہاں t is equal to 2 x square plus 1 plus minus ان سے پارمولہ گتا ہوئے کہا جائے گا 2 x minus 1 all square denominator میں 2 تو یہاں اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہاں جائے گا t is equal to t is equal to 2 x square plus 1 plus minus 2 x minus 1 denominator میں 2 تو ہمارے پاس 2 تو یہاں پھر کیا کریں گے یہاں 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 کھنے سے ہو جائیں گے جبکہ ان دونوں سے 2 کو کامل لے لیں گے تو t is equal to 2 کامل لے لیا یہاں x square plus x denominator میں 2 اسی طرح یہاں یہاں کیا کریں گے plus 1 پھر کیا کریں گے recall کریں گے recall میں t کو ہم نے کس کے برابر 289 is equal to x square plus x یہاں بھی t کی جگہ 289 is equal to x square minus x plus 1 پھر کیا کریں گے 289 کو سیٹ بلائیں گے یہاں x square plus x minus 289 is equal to zero یہاں بھی یہ 289 کو سیٹ بلائیں گے اور 1 سے minus کریں گے تو یہاں جائے گا ان سے minus 288 is equal to zero ہمارے پاس دو قائد ایکویشن آگئی سب سے پھر ان کو سول کریں گے یہاں a کس کے برابر ہے وہ تو 1 کے b کس کے 1 کے c کس کے minus 289 پھر ان کو قائد ایک پارگونہ ایفوٹ کریں گے یہاں بھی x کے برابر 1 b minus 1 کے c کس کے برابر ہیں minus 289 پھر ان کو بھی قائد ایک پارگونہ ایفوٹ کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے اس ایکویشن کو ایفوٹ کریں گے تو x is equal to minus 1 plus minus پہ روٹ وہ کے اندر 1 minus 4 a کی جگہ 1 c کی جگہ minus 289 اور x پہر کی جگہ آگیا denominator میں 2 a کی جگہ 2 آجائے گا پہر یہاں x is equal to minus 1 plus plus minus یہاں 1 ان سے plus 1156 denominator میں 2 یہاں ان سے آجائے گا x is equal to minus 1 plus minus square root کے اندر 157 denominator میں 2 آپ ان کو بھی equal to ایک foot کریں گے تو یہاں minus b کی جگہ آجائے گا minus minus plus 1 plus minus b square کی جگہ 1 minus 4 a c to a کی جگہ کیا آتا ہے 1 آتا ہے اور c کی جگہ minus 289 denominator میں 2 a کی جگہ 2 آجائے گا تو یہاں جائے گا x is equal to 1 plus minus یہاں square root کے اندر 1 یہ plus 1152 پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے 1 کو اٹ کریں گے square root کے اندر یہاں جائے گے x is equal to 1 plus minus square root کے اندر 1153 denominator میں تو ہاں ہمارے پاس 4th x کی بھی آجائے گے ایک آجائے گا minus 1 plus square root کے اندر 1157 denominator میں تو دوسری minus 1 minus square root کے اندر 1157 denominator میں تو تیسری 1 plus square root کے اندر 1153 denominator میں 2 چوتھی 1 minus square root کے اندر 1153 denominator میں تو اور کیا کریں گے x is equal to ان کو ڈیوارڈ کریں گے تو ان سے آجائے گا 16.5 plus 16.5 ان سے minus 17.5 ان سے 17.47 ان سے minus 16.47 اب condition ہمیں گیا دیا تھا condition دیا تھا x جو ہوگا وہ minus 17 اور plus 17 کے درمیان ہوگا آجائے یہ خلٹ کے یہ صحیح ہے یہ زیادہ ان کو reject کریں گے یہ بھی ان سے زیادہ ان کو reject کریں گے اور یہ اس کے درمیان ہے تو ان کو accept کریں گے اس equation کو ہم نے solve کری ہمارے پاس x کی دو وی جا گئی ایک آگیا minus plus square root کے اندر 1057 denominator میں تو دوسری بھی جا جائے گی 1 minus square root کے اندر 1153 denominator میں اس question کو ہم نے solve کر لیا